سبسکرائب کو ایک چینل اور سبسکرائب کو لائے کریں السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات آج ہم شیخ غلام حمدان مصحفی ان کی لکھی ہوئی دوسری روبائی کا مطالعہ کریں گے امید ہے آپ کا ہمارے ویڈیو پسند آتے ہوں گے اگر ہمارے ویڈیو پسند آتے ہیں تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے چلے شروعات کرتے ہیں جان پہچان شیخ غلام حمدان مصحفی کی پیدائش سترہ سو سیتالیس عیسوی میں اکبر پور امروحہ میں ہوئی یہیں انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی پھر عالی تعلیم کی غرض سے وہ دل لی گئے مصحفی ایک خادر کلام شاید تھے وہ اردو فارسی کے علاوہ عربی پر بھی عبور رکھتے تھے مصحفی کے کلام میں ملک خصوصیات اور مخام رنگ کے علاوہ وطن کی محبت کا جذبہ خاص طور پر نمائی ہے ان کی چند مشہور مصنویہ ہیں جن میں سردی، اجوائن، غریب خانہ مصحفی موڈی خانہ وغیرہ خابل ذکر ہے فارسی اور اردو میں ان کے آنٹھ دیوان شائع ہو چکے ہیں ان کا انتخال اٹھارہ سو چوبیس عیسوی میں ہوا چلے دیکھتے ہیں اس غزل کو پڑھتے ہیں پھر سے سمجھنے کی کوشش کریں گے نادان گئے نادان گئے جہاں سے اور دانہ بھی پیدا جو ہوئے نادان گئے جہاں سے اور دانہ بھی پیدا جو ہوئے ہوئے وہ نا پیدا بھی اب دیکھئے ایک ہی تریخہ کار کو یہاں پر دو تریخے سے بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے ایک تو نادان ہے اور دوسرا ہے دانہ یعنی یہ الفاظ کی زیدہ ہے یہاں سنت ترزاد استعمال کیے گئی ہے نادا گئے جہاں سے اور دانا بھی پیدا جو ہوئے ہوئے وہ نا پیدا بھی پیدا نا پیدا ہائے ہستی دنیا تو ہمارے دم سے جب ہم نہ ہوئے تو گو نہ ہو دنیا بھی اب اس روبائی کا مطلب کیا ہے اس کی مطلب سمجھتے ہیں نادا گئے جہاں سے اور دانا بھی پیدا جو ہوئے ہوئے وہ نا پیدا بھی شاعر دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا چند روزہ ہے اس عرضی دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے چاہے وہ نادان ہو یا دانا ہر ایک کو یہاں سے کچھ کرنا ہے یہ دنیا جو شان و شوقت والی نظر آ رہی ہے یہ ہمارے دم سے ہے جب ہم ہی نہیں ہوں گے تو دنیا کی سجدہ سے کیا مطلب لہٰذا اس دنیا سے دل لگانا بلکل مناسب نہیں ہے اب دیکھیں یہاں دونوں اشار میں پہلے دو اشار ہے اس میں الفاظ کی زد اور اسے سنتتہ ذات کا استعمال کیا گیا ہے نادا گئے جہاں سے اور دانا بھی نادا دانا پیدا جو ہوئے ہوئے وہ نا پیدا بھی پیدا نا پیدا تو امید ہے یہ غزل آپ کو یہ اروبائی آپ کو سمجھ میں آئے ہوگی اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی سرگرمیوں کے ساتھ تب تکلے خدا حافظ